رمضانوں میں گناہوں کی بخشیش حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب سواب کے لیے سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دی جائیں گے اور جو شخص ایمان و اخلاس کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں خدا ہم سبھی کے سارے پچھلے گناہ ماف ادا کرمائیں